امام پاکستانی اقلیتوں کو خصوصا ہر پاکستانی کو میری طرف سے ایک ضمیر کے قیدی اور ضمیر کے غلام سلام پارلیمنٹیرین تاریخ مسیح گل کا سلام اس پاکستان کے جشن ازادی کے دن کے موقع پر قبول ہو پیارا پرویسو اس ملک میں اپنے جلال کو ظاہر کریں لوگ جشن ازادی کے تعلق سے آج بہت جشن منا رہے ہیں چرچز میں پروگرام ہوئے مندر میں پروگرام ہوئے گردوارہ میں پروگرام ہوئے مساجد میں پروگرام ہوئے گلیوں محلوں کوچوں میں سر جگہ پہ آج جشن ازادی کے بچے باجے بجا رہے ہیں کوئی نعرے مار رہے ہیں کوئی فریڈم کی بات کرتا ہے کوئی یہ کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں آزاد ہیں میں آج اپنے ضمیر کا غلام اور قیدی آج اپنے اس کمرے میں بیٹھ کر چوہتر اور پچھتر سالہ زندگی پاکستانی زندگی کے اندر میں پہلی دفعہ آج اپنے آپ کو یہ نسوس کر رہا ہوں کہ میں پارلیمنٹ ہاؤس صوبائی اسمبلی پنجاب کا میمبر ہونے کی حصیت سے اپنی قوم کی اقلیتوں کی اور اپنی بچیوں کی اپنی بہنوں کی اپنی ماں کی حفاظت کرنے سے بلکل قاصر رہا ہوں میں آج جشن ازادی نہیں منا رہا میں کمرے میں بند میں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لی اور میں بند ہوں تو اس لیے میں آج اپنے تمام اقلیتوں کو یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد جشن ازادی کے دن والے دن میں اتنی دیر تک ہر سال اس طرح ہی اپنے کمرے میں بند رہوں گا میری جشن ازادی اس دن ہوگی جب نیو کورننٹ سکول سسٹم کے اندر سے گندے پانی کے کموں کو ختم کیا جائے گا میں ان پندرہ بچوں کا کہہ دی ہوں ان پندرہ بچوں کا مجرم ہوں جو ہیپرٹائٹس کی وجہ سے اس گندے پانی کے کمے کی وجہ سے بدبود اور پانی پی کر ختم ہوگی موت کی آگوش میں چلے گے میں ان پندرہ بچوں کا ملزم ہوں میں ان بچیوں کا بھی ملزم ہوں جن بچیوں کو زبردستی لے جا کر جا کر تو پھر مساجد میں جا کر ان کو زبردستی اپنے اسلام قبول کروایا جاتا ہے اور ساتیف کیٹ ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے مسیحی خاندان ہندو خاندان سکھ خاندان پارسی خاندان پاکستان کی اقلیتوں کو یہ لفظ تھانوں میں عدالتوں میں اور پاکستان کی اعلی عدالتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس بچی نے اسلام قبول کر لیا آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پانہ سال کی چودہ سال کی پندرہ سال کی بچی کو ایک میرے پاس ایسی بھی بچی ہے جو گنگی ہے بیری ہے نہ سن سکتی ہے نہ بہت سکتی ہے کومل بچی کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دے کر اس کے ساتھ چار لوگوں نے بلیدان کیا اس کی زندگی کو خراب کر دیا وہ آج بھی میرے گھر میں موجود ہے میرے پاس ہے میری آفیس میں ہے تو میں غلامی کے زندگی گزار رہا ہوں زمیر کا کہتی ہوں تو میں نے اس لیے آج چودہ اگست کو اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا میں اپنے تمام منورٹیز کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ چودہ تاریخ کو ازادی اس دن منائے جب یہ پارلیمنٹ ہاؤس اپنے اسلام آباد میں نیشنل سمبلی میں یہ بل جو ہے یہ پاس ہو جائے کہ جو شخص زبردستی کسی خاتون کو کسی بچی کو کسی بہن کو منورٹی کے بیٹی کو کسی کو بھی اگر زبردستی کو اسلام قبول کر رہے مردی سے بھی وہ اسلام قبول نہیں کر سکتی جب تک اس کا اٹھانہ سال کا شناختی قرار بھی بن جاتا ہے شناختی قرار کے بغیر آپ اسلام قبول کروا دیتی ہیں یہ کیسا کیسا صرف کیٹ ہے یہ میری سمجھ سے والا طالب میں نے قومی اسمبلی میں مجھے اتفاقاً ایک موقع ملا میں نے وہاں پہ بھی اعلان کر دی اب میں خدا مند یسو مسیح ناصلی کے حضور اس بات کی اتجا کرتا ہوں کہ مجھے یہ توفیق بخش دو کہ میں اپنی پارلیمنٹ سوائی اسمبلی میں بھی جدو جہد کروں جستجو کروں اور میں اس گندے سسٹم کے خاتمے کے لیے اپنے آپ کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہوں آج میرے بچے بہت پریشانی کے لیے بکت رہے ہیں اور میرے اوپر دیکھ دیکھ کر کوئی دکھی زندگی میں آ چکے ہیں لیکن میں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ دیا کہ بیٹا میں ضمیر کا غلام ہوں ضمیر کا کہہ دی ہوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے اور ان کے تعفض کے لیے اپنے آپ کو میں نے پیش کر دیا ہوں ایک تو نیو کورنٹ سکورٹ سسٹم کا میں نے مطالبہ رکھا دوسرا میری بچیوں کو جو زبردستی اسلام قبول کر رہا جاتا ہے وہ قانون پاس ہونا چاہیے تمام پارلیمنٹیلین سے میری اتجا ہے خصوصی اقلیتی پارلیمنٹیلین سے نمبر ون جو ہندو برادی سے تعلق رکھتے ہیں جو سکھ برادی سے تعلق رکھتے ہیں جو پاسی برادی سے تعلق رکھتے ہیں اور جو مسیحی برادی سے تعلق رکھتے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر اس خدا کے کلام کو پکڑ کر آپ سے بنتی کرتا ہوں منت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک جان ہو جائیں ہماری تداد بھی بہت کم ہے جب پاکستان بنا تھا نا اس وقت سے لے کر اب تک اس وقت ہمارے پاس پچی سیٹے تھیں اور آپ دس رہ گئیں یہ قومی اسمبلی میں یا تو پھر میرے بھائیوں نے میری بھیلوں نے بچوں کو جنم دینا بند کر دیا یا تو پھر اطلیتوں نے بائیکار کر دیا کہ ہم اپنی اولادیں پیدا نہیں کریں گے تو پھر تو تھا کہ ہماری جو ریشو ہے نا وہ زیادہ ہونے کی بجائے کام ہوئی ہے ہماری عبادی بڑھ گئی ہماری بچیوں نے اور بچوں نے جنم لیا جوان ہو گئے پھر ان کی بچے بچے ہو گئے ابھی تک ہماری سیٹے بھی خیفت ہیں مخلوق الیکشن ہو سیلیکشن الیکشن کا رونا پیٹنا بند کر دو سیلیکشن میں شہباز بٹی آیا تھا اور آپ کو سینٹ کا بھی تحفہ دے گیا اور آپ کو فائی پرسنٹ کوٹا بھی دے گیا الیکشن میں کام کرنے والے لوگ جو تھے وہ بھی گئے تھے یہ سالک صاحب میرے استاد مہترم بھی تھے امانیوال زفر صاحب بھی تھے پیٹر جاند سوترا صاحب بھی تھے تارک سے کیسر بھی تھے کیا کام کیا ہموں نے یہ گلیاں بنانا ہمارا کام نہیں ہے نیشنل اسمبلی والوں سن لو یہ کمیونٹی سینٹر بنانا کبرستان کی چاردیواری بنانا یہ چرچز کو رپیر کرنا ہے یہ ہمارا کامی ہے قانون سازی کروائیں میں منت کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر یہ خدا کے کلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ قانون سازی پہ غور کریں اور اپنی بھانے ماری نصروں کو بچا لیں بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ خدا کے لیے اس پہ غور کیجئے آج کا دل میرے لیے بڑا دکھی پریشانی اور غم کی حالت میں مزدہ ہے آئی لاؤ پاکستان تمام کالے قوانین کی مخالفت کرتا ہوں گندے قوانین کی مخالفت کرتا ہوں میں پاکستانی ہوں پاکستان میرا حرم ہے پاکستان میری عزت ہے پاکستان کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں تو گل صاحب جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہم اس ملک میں ابھی بھی گلامی کے ساتھ گوزار رہے ہیں اپنے دین سارے تو لیکن آپ نے جو اپی جھنڈہ لگایا ہے اس ملک کا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ پاکستان کا جھنڈہ ہے بھئی یہ میری پہچان ہے گرین پاسپورٹ میری پہچان ہے اگر یہ پاکستان کا پچھا میں نہیں لگاتا تو ہم نار پاکستان ہیں میں نے اس ملک میں جنم لیے کیونکہ مجھے میرے خداون نے میرے یسو نے میرے جیسوس نے میرے پرابو نے اس لیول پہ مجھے کیا ہے کہ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کی افعادت کے لیے چچھ کروں اگر ہم بھی نکل گئے باہر اور باہر جا کر ہم جا کے پھر کہیں جی ہم یہ کریں گا وہ کہیں یہ نہیں جہاں پہ تکلیف اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے باہر ہی رہنا پڑتا ہے میں کیا ہی ہوں آج میں نے یہ کہا کہ میری بیٹی جو ڈاکٹر بن رہی ہے وہ بھی میرے سامنے لیتی ہے میری بیٹی جو وکیل بن رہی ہے وہ بھی سامنے ہیں جو میرا بیٹا وکیل بن رہا ہے وہ بھی میرے سامنے ہیں جو میرا بیٹا پاسٹر کا عوضے پہ جانا چاہتا ہے وہ بھی ہے جو میرا بیٹا سی ایسس کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہے آج میں اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کر اس بات کی برمنا اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی میں سانس ہے میں یہ جبری مذہب کا جو قانون ہے یہ پاس کروانے میں اپنے پارلیمنٹیلین کے پاؤں پکڑتا رہوں چاہے میں سندھ جانا پرے چاہے اسلام آباد جانا پرے چاہے پنجاب میں اور تمام پارٹیز پی ایم ایل ایل پی ٹی ایل پی پرز پارٹی جماعت اسلامی لبیٹ یا رسول اللہ دوسری تمام پارٹیز اور تمام پارٹیز میں ہاتھ جوڑ کر بنیتی کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس قانون کی محالفت مت کیجئے گا اسلام ہمارا بھی ہے ہم زندہ کہتے ہیں اسلام کی قدر ہم کرتے ہیں اسلام کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یہ اسلام ایک بہت بڑا مذہب ہے اور اس مذہب میں میں نے جو ہسری پڑھی ہے دنیات میں اسلامیات میں وہ میں نے یہ پڑھی ہے کہ آپ حضور نے ہمیشہ ظالم کا ظالم کے ساتھ فائد کی ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ مظلوموں کو گھر میں جا کر زبندستی اسلام کوئی بھی قبول کریا صحابہ کرام نے بھی اپنے کردار سے لوگوں کو موٹیوٹ کیا تلوار کے زور پر کہیں اسلام نہیں پھیلا اللہ بے گھر آپ پیارا پربو میرے پیارے وطن پاکستان پر رحم فرمائے بہت شکریہ گوڈ بلس